ہمیں گدارش کروں گا اداہر خیال کے لیے کراچی میں دہشتگردی، ٹارکی پلین، اسباق اور سبتباق کے حوالے سے موطن جناب مولانا محمد عزیز صاحب امام یا مدنی مرزد قبلی یماق کا مرکز ہے میں سے گدارش کروں گا جو اپنے خیالات کا اداہر اللہ تعالیٰ کے اشارت ہے یہ سہی ہے کہ ہمارے ہاں جو فساد ہے اس فساد میں بے بنی قوت بھی ملوث ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے قائدین میں ہمارے لیدروں میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اغراض نے مارا اور وہ کافروں کے اغراض کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے اغراض کے حاجت یہ بھی ایک جگہ پر حقیقت ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قوم پرستی کی گنہی آواز جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتنہ فرمایا جو جاہلیت کے ذریعے سے قوم پرستی کے ذریعے سے حصت حاصل کرنا چاہے تو اس کو باپ کی گانی جو اور اس میں بھی کوئی کنائے نہ کرو اشارہ سے کام نہ لو یہ کوئی جدی پشکی گندہ آدمی ہے اور شیطانی رب اس میں شامل ہے اس بنیاد پر یہ قوم پرستی کے رب کو اُبھا رہا ہے امت بنا اور قوم پرستی یہ ایک قوموں کی زد ہے جہاں امت بنا آئے گا وہاں دوسری قوم کے لوگوں کو بھی آپ سننے سے لگائیں گے اور جہاں قوم پرستی آئے گی وہاں اپنے زادر کو آپ عادل ثابت کریں گے اور دوسرے کے مظلوم اور دوسرے مخطور کو آپ عادل ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کوئی شکل ہے کہ قوم پرستی کی وبا اور اس طرح کے کئی چیزیں ہیں لیکن میرے محترم دوستوں کو سوچنے کی بات یہ ہے ممبر ہمارے پاس مساجد ہمارے پاس تنظیم ہماری اور اسمبلیوں میں ہمارے لوگ اور ہماری اتنی جماعتیں اس میں کوئی شکل نہیں کہ یہ شیط کراچی جہاں مظلوم ہے وہاں یہ شیط کراچی اللہ کے بدل سے بدسو کا شیر ہے یہ علماء کا شیر ہے یہ مجاہدیت کا شیر ہے یہ مبلدیت کا شیر ہے اس میں اتنے دین کے دائم موجود اللہ کے فضل سے اگر ایک دن ہماری جماعت اسلامی ہماری دعوت اسلامی ہماری تدریلی جماعت ہمارے اعیدیت حضرات کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ اور اس کے علاوہ مالک میں دولماء اسلام اور بہت سے تنظیم ہیں ہمارے صفاہ والے ہمارے ختم نبوت کی کام کرنے والے یہ دینی لوگ اگر ان کی اکٹھی مشاورت اس بنیاد پر ہو جائے کہ ان کے سامنے سہرے نہ رہے بلکہ سر کی سلامتی کی فکر اس کو نہ سوچیں کہ سہرہ کن کے سر بن رہا ہے کن کا نام ہو رہا ہے کونسی تنظیم آگے پڑ رہی ہے اس کو نہ دیکھیں اس وقت سب کو خطرہ ہے سب کو خطرہ ہے اور جن کاموں کو ہم لے کر چل رہے ہیں ہماری جماعتوں کو ہمارے مساجد کو اور ہمارے مراکز کو اور ہماری تجارت کو ہماری ملازمت کو بلکہ اس سے آگے کی بات یہ ہے ابھی میں تقریبا نو ملکوں سے ہو کے آ رہا ہوں اجیب بات یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کی توقعات پاکستان سے واپس کرتا ہے حرمین شلکوین کی حفاظت زہرین حضباب میں پاکستان کی حفاظت اگر اسرائی اس وقت گبرا رہا ہے اور وہ حرمین پر حملہ نہیں کر سکتا تو اس میں ایک وجہ یہ پاکستانی قوت یہاں کی دینی پیداری یہاں کی عوام یہاں کا جوش اور یہاں کی صفات والے لوگ وہاں تنزیم میں ہو سکتے ہیں وہ پولیس والوں میں بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا کام کر جائے کہ سارے حیرام دے جائے وہ کوئی قادمی بھی آگے آ سکتا ہے کسی علاقے کے اللہ کے فضل سے یہ مذہبی رام لگا اور یہ مذہبی نسبت اللہ کے فضل سے جو والے ملک میں موجود ہے آپ کے لئے شہد تراجی اتنی قوت والا ہے اللہ کے فضل سے ہر مہینے دوسرے مہینے جب مختلف مسلقوں اور مختلف علماء کا سعودیہ میں اجتماع ہوتا ہے تو آپ کے شہد کے ایک علم حضرت شیخ الاسلام مولانا تقیر عثمانی صاحب اس کے نائب رئیس ہو کر کے ان کی رہنمائی فرما جس شہد رہنے سے لوگ وہ ان کی تھی کیا مسئل بات ہے اجتماعیت کی اور اچھے طریقے پر اچھے قائدین کی قدر کی اور جس میں جو خوبی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اگر ہم اس معاملے میں پر شرفت کرتے ہیں کہ آدم ہیں اس مبارک مجمع میں جو ایسے ترمن لوگ ہیں یہی ابتدا کر رہے ہیں اللہ بڑے مہربان ہے اس کی بڑی پروت ہے اس کی بڑی طاقت ہے حالات سے وہ متاثر نہیں ہوتے اور اس کے لیے حالات کی تبدیلی بھی آسان ہے ہم وہ کرنے لگے جو وہ ہم سے چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ وہ کرنے لگے جو ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفید دے میں کچھ دھستا کی جو ہوئی چاہتا ہوں آپ لوگوں کی بڑی حصے تھے میں اتنی بھی نہیں کر پا رہا ہوں جو آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک اہم لوگ ملے اس اعتبار سے یہ حضرت مولانا وزی خان صاحب کی برکت ہے میں بلہ لحس مدروب ہی نہیں تھا لیکن حضرت کے اشارت فرمایا کہ ایسے جاندار لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ پیغام کیلئے فکر مند ہیں تو یہ اچھا موقع ہے اور حضرت مولانا دلوح صاحب دامت برکاتم میں بہت سالوں پہلے مقروض دوست قرضے کی ادایگی کے لئے آیا ہوں اور جو کچھ اس میں تر اخبار بھی اس کی معافی چاہتا ہوں وہ آخر دعوانا الحمدللہ موسیقا موسیقا